اللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیہ عبادی اللہذین اسرفوا على انفسہم لا تغنطم رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ انہو ہوا القفر الرحیم پروردگار اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہے دو کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ ہرگز اللہ کے رحمت سے مایوس نہ اس لئے کہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے جناب ابو ذر سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے آپ صحابی رسول ہیں مجھے کچھ رواز کیجئے نصیحت کیجئے تو جناب ابو ذر نے کہا کہ کبھی بھی اپنے عزیز ترین دوست کے اوپر ظلم نہ کرنا کبھی اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا وہ شخص چلا جاتا ہے پھر پلے کر کے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی عزیز ترین دوست سے مراد کیا ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا کبھی کسی دوست کے ساتھ خیانت نہیں کی آخر آپ کی مراد کیا ہے تو جناب ابو ذر نے کہا کہ انسان کا عزیز ترین دوست خود اس کا نفس ہے خود انسان ہے اگر کہیں یاگ لگتی ہے تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے نفس کو بچاتا ہے لہٰذا ہمیشہ اپنے نفس کی حفاظت کرو اس کو بچا کر کے رکھو اس کو گناہوں سے محفوظ رکھو اس کو لغزشوں سے دور رکھو اور اگر خودانہ خواستہ سعزت کبھی کوئی گناہ ہو جائے کبھی کوئی خطہ ہو جائے تو فران اللہ کی بھارگاہ میں توبہ کرو اور آج کی شب ماہ رمضان کی مبارک شب ہے اسے شب قدر کہا جاتا ہے ماہ مغفرت ہے ماہ تقویت ہے تقویت ارادہ اگر انسان ارادہ کر لے کہ ہم کو گناہ نہیں کرنا ہے تو انسان اس مہینے میں یہ ارادہ کر سکتا ہے اگر کسی انسان کو کوئی کمزوری ہے بدن اس کا کمزور ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں غزہ کھاؤ فلاں کھانا کھاؤ تاکہ تمہارا بدن مضبوط ہو اس کو تقویت حاصل ہو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان درس میں کمزور ہوتا ہے پڑھائی میں کمزور ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کلاس تقویتی میں شرکت کرو کیوں تاکہ اس کا درس مضبوط ہو جائے اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا ارادہ کمزور ہے تو اسے چاہیے کی روزہ رکھے وہ انسان جو حلال چیزوں کو ترک کر سکتا ہے کیا وہ حرام چیزوں کو ترک نہیں کر سکتا اگر انسان ارادہ کر لے کہ ہم اللہ کی معاصیت نہیں کریں گے کبھی گناہ نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ماہ مبارک بہترین موقع ہے پر وضیگار اس کے تمام کیے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا اس لیے کہ ماہ مغفرت ہے ماہ رحمت اور ہم تو اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کو ماننے والے ہیں یقیناً پر وضیگار تو کافروں کے ساتھ بھی رحم ہے وہ رحم کرتا ہے کافروں کے ساتھ بھی وہ مہربانی مہربانی سے پیشاتا ہے کافروں کے ساتھ توائے تو ملتا ہے کہ جنابی ابراہیم کے خصوصیت یہ تھی کہ وہ مہمان نواز تھے بہت بڑے مہمان نواز تھے جب برگزہ خانے بیٹھتے کھانا کھانے بیٹھتے دسترخان پر بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا تھا مہمان ہوتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی مہمان نہیں ملا ایک مسافت طے کی کوئی دور چلے کوئی مہمان پیدا ہو جائے کہ ایک شخص دکھا اس کو مہمانی پر دعوت دی اس کو گھر لے کر کہا ہے دسترخان لگایا اور لگانے کے بعد اس کے سامنے کھانا رکھا اور جنابی ابراہیم نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا لیکن اس شخص نے بغیر بسم اللہ کیے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا جنابی ابراہیم کو یہ چیز بہت ناگوار گزے بہت غصہ آیا اس سے کہا کہ تم نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا تم نے کھانے سے پہلے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا تو اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہی نہیں جنابی ابراہیم بہت غصہ آیا تو جنابی ابراہیم نے فوراں کہا کہ میرے دسترخان سے اٹھ جائے مجھے بلکل پسند نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں وہ شخص بغیر کچھ کھائے ہوئے دسترخان سے اٹھ کر چلا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہی نازل ہوتی ہے ابراہیم کے اوپر ابراہیم تم نے یہ کیا کر دیا وہ بندہ میرا وہ انسان جسے میں ایک مدت تک رزق دے رہا تھا سالوں سے رزق دے رہا تھا میں نے تو کبھی اس سے نہیں کہا کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتے تم میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے کبھی میں نے نہیں پوشا لیکن ایک وقت میں نے اس کی غزہ تمہارے حوالے کر دی تم نے اس کو اپنے دسترخان سے اٹھا دیا اس کو اپنے دسترخان سے بھاگا دیا جنابی ابراہیم دور ہوئے شخص کی تلاش میں نکلے کہ اس کو وہ کہیں مل جائے کہ ایک مطلب دیکھا وہ شخص کسی مقام پہ کھڑا گیا فوراں اس کے پاس گیا جانے کے بعد اس کو بلا کر کے لائے معافی مانگا دسترخان بٹھایا اس نے کہا کہ میں اس شرط پر کھاؤں گا کہ پہلے مجھے بتا دو کہ آخر تم اتنا احسار کیوں کر رہے دوبارہ مجھے بلا کر کے کیوں لے کر کے آئے ہو تو جنابی ابراہیم نے کہا میں پیغمبر خدا ہوں میرا نام ابراہیم ہے جب میں نے تمہیں دسترخان سے اٹھایا ہے تو اس وقت اللہ نے میرے اوپر وحی کی اور پورا ماجرہ بیان کیا جنابی ابراہیم نے مطعہ اس نے کہا وائے ہو مجھ پر وائے ہو میرے نفس پر کتنا مہربان کتنا کریم کتنا رحیم پروردگار ہونے کے باوجود بھی میں نے اسے کبھی یاد نہیں کیا کبھی اس کا نام نہیں لیا اللہمہ انی اسعالوکا بے کتابک المنزل وما فیہ وفی حضمکا لوک اکبر واسماوکا الحسنا موسیقا موسیقا